و برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون آپ سے مخاطب ہے اب آپ سرون مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتداء میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے کل امیری دیوان میں ریاست قطر کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ نئے سفیروں کی اسنادے سفارت وصول کی قطر نے برطنیہ کے شہر لیورپول کے ایک اسپتال کے سامنے ہوئے دھماکے کی شدید مضمت کی ہے وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ ملک میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ تیار ہے قطر چیمبر کے آلہ اوفیشل سے ڈومنیکن ریپبلک کے وفد نے کل دوہا میں ملاقات کی کرونا وائرس کے شکار مزید ایک سو اکیس افراد اب سے احتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کوویڈ نائنٹین سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ ارتس ہزار نو سو پیسٹ ہو گئی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے میزبان بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے آج کا پہلا مفصل مشریہ صاحب سمامیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے کل امیری دیوان آفیس میں ریاست قطر کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ نئے سفیروں سے ان کی اثناد سفارت حاصل کی ایل سیلیویڈور کے سفیر جناب ملٹن ایل سیڈیس مگانا حریرہ برونڈی کے سفیر جناب اسی دور انٹرام پیبا تنظانیہ کے سفیر جناب ڈاکٹر مہادی جمع معلم ایجپ کے سفیر جناب امر کمال الدین الشربینی جاپان کے سفیر جناب ستوشی مائیڈا کوپریٹیف ریپبلک آف گویانا کے سفیر جناب سفراس احمد شدود اور ارمانیا کے سفیر جناب ارمن سرگسیان نے الگ الگ ملاقاتوں کے دوران اپنی اپنی اثناد سفارت صاحب سمو امیر کی خدمات میں پیش کی صاحب سمو امیر نے ان نئے سفیروں کے استقبال کیا اور قطر اور ان کے ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید ترقی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا وزارت داخلہ نے کمیونٹی پارٹنرشپ سیکیورٹی سماجی اور ثقافتی روابط کو بڑھانے کے لیے مختلف مواقع پر قطر میں مقیم کمیونٹیز کے ساتھ باتچیت کرنے کے اپنے عظم کو دھورایا ہے انٹرنیشنل ڈی آف ٹولرنس جو آج دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے اور قطر ہیومن رائٹس ڈے کے موقع پر وزارت داخلہ کے ہیومن رائٹس ریپارٹمنٹ کے اسسسٹنڈ ڈائریکٹر کونل ساد سالم الدوسری نے کہا ہے کہ وزارت ملک میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ تیار ہے قطر نے برطانیہ کے شہر لیورپول کے ایک اسپتال کے باہر ہوئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ریاست قطر دہشتگردی اور تشدد کی ہر طرح کی کاروائیوں کو مسترد کرتی ہے خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں قطر چیمبر کے آلہ اوفیشل کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے ڈومنیکن ریپبلک کے وفت نے کل دوہا میں ملاقات کی قطر چیمبر کے فرسٹ وائس چیرمن محمد بن طور القواری سے ریاست قطر میں ڈومنیکن ریپبلک کے سفیر باشا حازم اور ڈی جی اے پی 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 پروموشن کے ڈیپیٹی ڈائریکٹر ایزالیا لوپیز اور وفت کے باقی ممبر نے ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات اور ان کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلائے خیال کیا گیا قطری امیری ائر فورس کے کمانڈر نے سلطنت امان کے حالیہ دورے میں امان کی رائل ائر فورس کے کمانڈر کے ساتھ ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں برادر ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور ان کو بڑھانے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا انٹرنیشنل نیوز میں بھارت کی حکومت نے سکھ فور جسٹس کی جانب سے برطانیہ بھر میں خالستان ریفرینڈرم پروگرام کے خلاف برطانیہ کی حکومت سے احتجاج کیا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پیر کو آئل این گیس ریگولیٹری آثورٹی کے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کو مسترد کر دیا ہے ادھر نیپال میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونوائرس سے ایک مریض کی موت ہو گئی اور تین سو سرسٹھ نئے کیز درج کیے گئے ہیں نیپال سے ایک اور خبر میں کہا گیا ہے کہ سردیوں کے آغاز کے ساتھ بجورہ اور دیگر پروسی علاقوں سے لوگوں نے نچلے علاقوں میں جانا شروع کر دیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو قطر ایس ایم ونو سیون سے سن رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کرونوائرس کے مزید ایک سو انیس نئے کنفرمڈ کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں چوبیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں دوسری جانب نیشنل کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسین کی اٹھالیس لاکھ چوراسی ہزار ایک سو آٹھ ڈوزز دی جا چکی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بیس ہزار پانسو اکتیس افراد کو ٹیسٹ کیا گیا اور اب ٹیسٹوں کی کل تعداد انتیس لاکھ بارہ ہزار تین سو ستائیس ہو گئی ہے کرونا وائرس کے شکار مزید ایک سو اکیس افراد اب سہتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کوویڈ نائنٹین سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ اٹھس ہزار نو سو پیسٹ ہو گئی ہے ادھر دو مریضوں کو آئی سیو میں داخل کیا گیا ہے اور کل گیارہ افراد کو آئی سیو میں میڈیکل ہیلپ بھی دی جا رہی ہے اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے میزبان بنگلدیش کے خلاف آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں دو ٹیسٹ میچوں کے لیے پاکستان اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے چٹ اگونگ میں پہلا میچ 26 نومبر سے اور دوسرا اور آخری ٹیسٹ مقابلہ 4 دسمبر سے کھیلا جائے گا پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم 19 نومبر سے شروع ہونے والی تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بھی حصہ لے گی نیپال کی خواتین کرکٹ ٹیم آج میزبان قطر کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کھیلے گی سیریز کا دوسرا اور تیسرا مقابلہ سترہ اور اٹھارہ نومبر کو ایشین ٹاؤن کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا انیس نومبر کو نیپال کی ٹیم ٹی ٹوائنٹی وومنس ورلڈ کب ایشیا کالیفائرز میں شرکت کے لیے دبائی روانہ ہوگی قطر کے احمد فقرو فیصل الیافائی اور خالد المراغی آج سے امان کے مسکت شہر میں سپیڈ وے سرکٹ میں مینہ کارٹنگ نیشن کب میں شرکت کریں گے یہ ٹاؤنمنٹ بیس نومبر تک جاری رہے گا دوہا کے خلیفہ ٹینس اینڈ سکوائش کامپلس میں پندرواں پیڈل ورلڈ چیمپئنشپ کل سے شروع ہوا اکیس نومبر تک جاری رہنے والے اس ٹاؤنمنٹ میں سولہ ممالک کے تین سو بیس کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں گروپ سی میں میزبان قطر کے علاوہ برازیل بیلیم اور اٹلی شامل ہیں سعودیہ عربیہ فوٹبال فیڈریشن نے بائیس نومبر سے خواتین کی فوٹبال لیگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے پہلے مرحلے میں سولہ ٹیمیں حصہ لیں گی اور ان کے میچس ریاد جدہ اور دمام میں کھیلے جائیں گے خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے کل امیری دیوان میں ریاست قطر کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ نئے سفیروں کی اسناد سفارت وصول کی قطر نے برطانیہ کے شہر ریورپور کے ایک اسپتال کے سامنے ہوئے دھماکے کی شدید مضمت کی ہے وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ ملک میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ تیار ہیں قطر چمبر کے آلہ اوفیشل سے نومنیکن ریپبلک کے وفد نے کل دوہا میں ملاقات کی کرونا وارث کے شکار مزید ایک سو اکیس افراد اب سے احتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کوویڈ نائنٹین سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ اٹس ہزار نو سو پیسٹ ہو گئی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے مزبان بنگلدیش کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان کر دیا ہے ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشن محمد حسن سودانی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کی ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائیڈ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ